اسلام علیکم ناظرین میرا نامز اشار رزا ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین جنگ کے تین اور سات صوبائی سمبلی کے حلقوں میں کل انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس کی تو تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور جو پرزائیڈنگ افسرز ہیں پرزائیڈنگ افسر اور انتخابی جو عملہ ہے اسے جو سمان ہے وہ فرام کیا جا رہا ہے اس کے سمان حوالے کیا جا رہا ہے جس میں بیلنٹ باکس ہے بیلنٹ پیپرز ہیں اور سکرینز ہیں دیگر جو حابی سمان ہے وہ حوالے کیا جا رہا ہے آپ میرے بیک گرانڈ پر دیکھ سکتے کہ یہاں پر جو ہے وہ جو عملہ ہے اسے سمان جو ہے فرام کیا جا رہا ہے اور پولیس کے سخت سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سخت سیکیورٹی کے حصار میں جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر یہ سمان جو ہے وہ پہنچایا جائے گا اگر ہم بات کریں یہاں پر سمان کی تو سمان پہلے منلے میں ریٹرننگ افسر جو ہے ان تک الیکشن کمیشن کے جانب سے پچھایا گیا تھا جبکہ آج پرزائیڈنگ افسر جو ہے ان کو یہ فرام کیا جا رہا ہے اور اگر ہم پولنگ عملے کی بات کریں تو تیرہ ہزار تیرسو اسی پولنگ سٹاف ہے جن میں پرزائیڈنگ افسر ہیں اسسنٹ پرزائیڈنگ افسر ہیں اور پولنگ افسر ہیں اور دیگر عملہ اس میں جو ہے وہ شامل ہیں پولیس اہلکار جو ہیں وہ تائنات رہیں گے پولنگ اسٹیشنز پر اور یہاں سے ترسیل کا جو کام ہے وہ جاری ہے اور شام تک یہ شام سے پہلے بلکہ یہ ترسیل کا جو کام ہے اسے مکمل جو ہے وہ کر لیا جائے گا اور کل ہونے والے انتخابات کے لئے کیونکہ انتخابی مہم کا وقت جو ہے وہ گزشتہ روز ختم ہو چکا ہے اور اب نام میڈیا کو اجازت ہے کہ میڈیا بھی کیونکہ ہم نے جو قوانین ہے اس کے اوپر عمل درامت کو یقینی بنانا ہے ذابطہ اخلاق کے اور ذابطہ اخلاق کے مطابق جو ہے وہ اب کوئی سروے نہیں ہوگا پولنگ کے حوالے سے کوئی باتجیت نہیں کی جائے گی اور ساتھ یہاں پہ میں آپ کو بتا چلوں کہ جو ہدایات جاری کی گئے الیکشن کے جانب سے وہ سو میٹر جو ہے وہ دوری پر ہی کیپ قائم کیا جا سکے گا کسی بھی پارٹی کو کسی بھی امیدوار کو پولنگ سٹیشن سے شہر کے علاقے میں جبکہ چار سو میٹر جو ہے وہ دیہاتی علاقوں میں دور کیپ جو ہے وہ قائم کیا جائے گا انتخابی جو مہم کا وقت تھا وہ گزشتہ روز ختم ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ الیکشن کی جو تیاریاں ہیں اسے حتمی شکل جو ہے وہ دیتی گئی ہے سامان کی ترسیل کا عمل جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے جھنگ کے تین قومی اور ساتھ صبحی سامنے کے علکوں میں الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہے اور الیکشن کی کچھ ٹیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ کو کچھ پولنگ سٹیشن کی تفصیلات جو ہے یہاں تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں جنگ میں تو جنگ میں کل یہاں پر تیرہ سو سیتیس پولنگ سٹیشنز قائم کے گئے ہیں اور یہاں اگر آپ ووٹرز کی تعداد کی بات کریں تو بڑا ریجسٹرڈ ووٹر کی بڑی تعداد ہے سترہ لاکھ ریپر ہزار نو سو نینانوے پولنگ جو ووٹرز ہیں ریجسٹرڈ ووٹرز میں اپنا حق کے رائد ہے اس پار کریں گے جس میں مرد ووٹرز کی تعداد نو لاکھ سے زائد ہے اسی طرح آٹھ لاکھ سے خواتین ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ زائد ہے اور میرے ساتھ میری ٹیم جو ہے وہ آپ کو دیئے علمہ با علمہ جو ہے وہ اپڈیٹ دکھا رہی ہے اس وقت یہ تعداد ترین اپڈیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنی سکرینز پر یہاں پر بڑے بہترین اور شفاف طریقے سے الیکشن کو جو ہے وہ دکھایا یہاں پر عمل جو ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ کل بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ہم آپ کو لائف آہ دکھاتے رہیں گے پرائراز دکھاتے رہیں گے بات اب کریں گے تین قومی سمبلی کے حلقوں کی تو یہاں پر تین قومی سمبلی کے حلقوں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آہ جنگ کے اینک سو نو میں چار امیت بار ہیں صبح میں مقابل ہیں اور جن میں آہ مسلمانی نون کے ہیں شیخ محمد یاکوب رائے حق پارٹی کے ہیں بولان احمد اضانوی اور آزاد سیلیکشن لڑنے اریکن صاحب کے حمایت کی آفتہ ہے شیک مکاس گرم اور اسی طرح ہم بات کریں یا پیپس پارٹی کے تو حیدر بخاری ہے پاکسار پیپس پارٹی کے دیکھیں امپیر چلے گا یا شیئر دھاڑے گا اس کا فیصلہ تو آٹھ پروی کو عوام کے حدالت میں ہوگا اور ہم آپ کو بڑھا رہے تفصیلات صرف ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون کس کے مدت مقابل ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ ان ایک سو آٹھ پہ مخدوم فیصل صلیحات اور محبوب سلطان جو کہ آزاد امید بار ہے ان کے درمیار کٹنے کا مقابلہ ہوگا اور آگے چلتے ہیں یہ مدت مقابل ہیں اور ان ایک سو دس پہ امیر سلطان اور ان کے جو مقابلہ ہے وہ ہے مسلمی قنون کے امید بار بولانا آسیم معاویہ کے ساتھ اور یہاں آپ کو کچھ ڈیٹیلز بھی ہم یہاں پر آپ کو دکھا رہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سامان ہے اس کی ترسیل کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور یہاں پر پولیس کی جانب سے خانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اور پارک فوج کی جانب سے سکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے سخت پاس انتظامات کیے گئے ہیں اور یہاں پہ اس وقت کیونکہ تیزے سے کام جاری ہے کہ یہ جو سامان ہے جو انتخابی مٹیریل ہے یہ پولنگ سیشنس میں جو ہے وہ پہنچا دیا چاہے وقت پر اور صوبہ پولنگ کا اگر ہم وقت کی بات کریں تو صوبہ پولنگ جو ہے وہ آٹھ پجے جو ہے وہ شروع ہوگی اور پانچ پہ تک جو ہے وہ جاری رہے گی جس کے ایک گھنٹے کے بعد ہی نتائج میڈیا کو بھی دکھانے کی اجازت ہے کہ غیر حتمی نتائج جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں گے اور حتمی نتائج تو بعد میں ہوں گے غیر حتمی نتائج کی ہم بات کر رہے ہیں اور آگے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں آپ صوبائی سمبلی کے حلقوں کی تو صوبائی سمبلی کے حلقوں کی صورتحال کچھ یہ ہے کہ پی پی ایک سو پچیس میں تین امیدوار ہیں مد مقابل جن میں جو ہے مخدوم فیصل صلحیات رائت امور بٹی اور مولام احمد گارڈی ہیں جو کہ ازاد ہے اس کے اسے لڑے مخدوم فیصل صلحیات نوم لکے زرامدت امیدوار ہے اسے طرح جو ہے وہ رائت امور بٹی جو ہے وہ ازاد ہے اسی اسے الیکشن میں جو ہے وہ سالے رہے پی پی ایک سو چوپیس میں جو ہے وہ کافی آہ یہاں پہ امیدوار ہے لیکن اگر یہاں پر آہ امیدوار جو مد مقابل ان کی بات کرے تو یہاں پر آہ یہاں پہ ہے جی آہ مہر اسلم فروانہ جو کہ مسلمی قنون کے امیدوار ہیں مہر نواز فروانہ جو کہ ازاد ہے اسی اسے الیکشن لڑے اور یہاں پر آہ جماعت اسلامی کے ہیں آہ مہر آہ یہاں بہادر خان جگڑ ہیں آہ جو ایک سو اٹھائیس کی بات کریں گے پی پی ایک سو اٹھائیس کی بات کریں گے پی پی ایک سو اٹھائیس پہ خالد آہ یہاں پر جو ہے وہ خالد مہر خالد محمود سرگانہ اور ان کے جو مد مقابل ہیں آہ وہ ہے آہ ریٹائٹ آہ ریٹائٹ کرنل غزنفر عباس قریشی جو کہ ازاد ہے اسی سیلیکشن میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں اسی طرح بات کریں گے پی پی ایک سو اٹھائیس کی خالد غری ہے مسلمی قنون کے امیدوار اور ان کے مد مقابل آسف کھاٹکیاں ہیں جو کہ ازاد ہے اسی سیلیکشن لڑے اور پی ایک سو تیس کے بات کرنا ہے عبیر افاظ سیال اور عمیر افاظ سیال کے مد مقابل جو ہے وہ رانہ شاہباد جو کہ ازاد ہے اسی pursue سیلیکشن لڑے اور اگر بات کریں یہاں پر پی پی ایک سو اٹھائیس کی تو یہاں پر جو ہے وہ فیصل حیات چبہ ہوانا ہے جو کے ان کے مد مقابل آہ فیصل چبہ ہوانا مسلمی قنون کے امیدوارے اور ان کے مد مقابل جو ہے وہ ہے یا آزم چیلا جو کہ آہ آ آہ 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 آ آزاد ہے اسی relaxation سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یہ ڈیٹیلز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کیونکہ ہم پول کے حوالے سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم سروے کے حوالے سے بات کریں گے یہ پہلے ہم کر چکے ہیں آپ لوگ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ہم نے صرف کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے جو آج بھی کی ہے کل بھی کی ہے اور اس کے ساتھ کل انشاءاللہ الیکشن کی تازہ ترین لیٹس اپڈیٹس جو ہیں وہ ہم آپ اسی چینل پہ کریں گے اس کے ساتھ آپ آٹھ بلے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کریں گے تو ایک بات یاد رکھیں ہمیں سسکرائب لازمی کرنے کیونکہ نتائج سے لے کر انتخابی مہم ہم مصمت سوچ کے ساتھ غیر جانب دار ہو کے انشاءاللہ سب سے تیز سب سے جو امدہ کبریج ہوگی وہ ہم اسی طرح پر جاری رکھیں گے تو مجھے اجازت ہے آخر میں آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے ووٹ جس کو مرضی دیں امیدوار جس مرضی کو ووٹ دیں جس مرضی کو پارٹی کو سپورٹ کریں لیکن آپس پہ نہیں جھگڑا کرنا نرنا نہیں ہے پھر امن رہنا ہے ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب انہیں اپنی رائے حقے رائے دہی کو استعمال کرنا ہے اور اپنی فورسز کا احترام کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہے مجھے اجازت ہے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات